اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة العیدین نماز عیدین کے مسئل عید کے روز بسل کرنا خوشبہ لگانا اور مساہ کرنا مستحب ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہذا یوم عید جاء له اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعہ فلیقتسل وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ عَلَيْكُمْ بِسْسِوَا کی رواہ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا جو شخص جمعہ کے لئے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے خوشبو میں اثر ہو تو وہ لگائے اور مسواق بھی کرے تو یہ چھوٹی عید ہے لیکن جو اصل عید ہے وہ کیا ہے عید الفتر یا عید العزہ تو اس روز بھی ان چیزوں کا احتمام کرنا شاہیے عید کے روز اچھے کپڑ پہننا مستحب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردتاً حمراء رواہ الطبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے یعنی مخصوص لباس ہوتا تھا سپیشل رس اسے طبرانی نے روایت کیا ہے عید الفتر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفتری حتی یأکل تمرات ویأکلہن نبتراً رواہ البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفتر کے دن کجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کجوریں تاک کھاتے تھے تاک کا کیا مطلب ہے ایک یا تین یا پانچ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بطر پسند ہے بطر کا ترجمہ تاک کیا ہوئی اید اللہ ذہا کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے ان عبداللہ بن بریدہ تنابیہی رضی اللہ عنہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفتری حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اید الفتر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے اور اید الازہ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے یہاں تو سردی ہے تو آپ کلے میدان میں تو نہیں پڑھ سکتے لیکن بڑی مسجد میں پڑھنا چاہئے نماز عید کے لئے خواتین کو بیدگاہ میں جانا چاہئے حضرت عمی اتیہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمی اتیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیز والی اور پردہ نشین یعنی ساری عورتیں سب عورتوں کو عید گاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیز والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے بعض مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے تب یہ جو عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا جو ہے اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھئے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی جائیں عید گاہ میں کس لیے تاکہ دعا میں شریک ہوں اس خیر میں شریک ہوں یعنی عورتیں بھی محروم نہ رہیں نماز عورت کے لئے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے یعنی اگر ممکن ہو ورنہ سواری بھی کرنے میں منع نہیں کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عید گاہ جاتے ہیں وہ بکسرت تکبیریں کہنا سنت ہے عید الفطر میں امام کی خطبے کے لئے منبو پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو کان یغدو الی المسلح یوم الفطری اذا تلعات الشمس فیکبر حتی یأتی المسلح ثم یکبر بالمسلح حتی اذا جلس الامام ترکت تکبیر واہ شافعین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عید گاہ تشریف لے جاتے اور عید گاہ تک تک تکبیریں کہتے جاتے پھر عید گاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے اسے شافعین نے روایت کیا ہے آپ کو آتی ہیں تکبیریں آگے الفاظ آ رہے ہیں پھر پڑھ لیں عید الازحہ کے موقع پر تشریف کے تمام دنوں میں کسرس سے تکبیریں کہنی شہئیں عید الفطر میں تو ایک ہی دن ہے لیکن ادھا میں زیادہ دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنے خیمے میں اپنی مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کی یعنی اس قدر کسرس سے تکبیریں ہوتی تھی تکبیر کیا ہے اللہ اکبر کہنا چونکہ سلف ایکسپلیمیٹری آگے چیزیں آ رہے ہیں اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہے عربن مسعود رضی اللہ عنہ انہو کان یکبر ایام تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رواہ ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق گیارہ بارہ تیرہ ذلحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے پڑھئے سب اس کی کیسے ٹھم نے بنائی تھی تاکہ عید والے دن صبح صبح گھر میں لگا دی جائے اور بچے بڑے سنتے سنتے خود ہی اس کو پک کر لیں آپ کو سکھانی نہ پڑے اگر آپ گھر میں بچوں کو ساتھ لے کے مل کے پڑھیں خود بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ خوشی دوبالہ ہو جاتی اور اب دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بندہ مومن کو اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے دن کا آغاز یا خوشی کا آغاز اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے یعنی بہت لیٹ نہیں کرنی چاہیے نماز عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے یعنی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینی چاہیے اللہ یہ کہ پھر بہت سے ایسی جنرین ریزنز ہو یا مجبوریاں ہو جس میں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو تو اور بات ہے ورنہ جلدی کرنی چاہیے عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے عبداللہ بن بسرن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو خرج معا الناس فی یوم عید پترن او ادحا فانکر ابتاء الامام وقال انہا کنا قد فرغنا سعاتنا ہاذی وذالک حین التصبیح رواہ ابو داود وابن ماجہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یعید العزہ کی نماز کے لئے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جائے کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ویسے بھی صبح کے وقت میں برکت ہے اور نہ صرف یہ کہ عید کی نماز بلکہ باقی کاموں کو بھی جل صبح شروع کرنا پسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا بھی کی ہے کہ اللہ مبارک لے امتی فی بکوریہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے لیکن اب امت بلکل اُلڑ کام کر رہی ہے عید العزہ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے انا بالحوائرس رضی اللہ عنہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الى عمر بن حزم وہو بنجران عجل الادحا و اخر الفطر و ذکر الناس رواہ الشافعی حضرت ابو الہوائرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ عید العزہ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو ذکر الناس کا مطلب کیا ہے کہ اس دن خطبہ بھی ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کی جائے کھلے مادان میں نماز پڑھنے کے لیے سترہ کا احتمام کرنا چاہیے سترہ امام کے آگے کی رکاوٹ کو کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے اگر اس کے آگے سے کچھ گزرے تو اس نماز میں خلل نہ آئے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبیت کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گار دیا جاتا تھا یعنی لوہ کا ایک روڈ سا یا ایک اسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عید الفطر اور عید الاسا کی نماز دو دو رکعت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال صلات الادحہ رکعتانی وصلات الفطر رکعتانی وصلات المصافر رکعتانی وصلات الجمعات رکعتانی تمامن لیس بقسرن علیہ لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ النسائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الادھا کی نماز دو رکت ہے عید الفطر کی نماز دو رکت ہے مسافر کی نماز دو رکت ہے جمعہ کی نماز دو رکت ہے اور یہ مکمل نماز ہے کم نہیں یعنی اس کو ایک نہیں کر سکتے اسے نسائنی روایت کیا ہے یا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ جمعہ کی نماز ویسے عادی بتائے گی نہیں یہ مکمل اٹسلف اتنی ہی ہے عادی نہیں کہنا چاہیے اس کو یعنی پوری نماز یہی ہے نماز عید کے لئے آذان ہے نا اقامت انجابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال سلیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مررت ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامت رواہ مسلم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز آذان اور اقامت کے بغیر پڑی ہے اس سے مسلم نے روایت کیا عیدین کی نماز مر پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے یعنی نماز پہلے ہوگی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما يسلون العیدین قبل الخطبت متفق علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ صدیق اور حضرت عمر نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا عیدین کی نماز میں بارہ تکبیر مسنون ہیں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہنی چاہیے اناف رحمہ اللہ مولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو قال شہدت الادحہ والفطرہ معا بی حریرت رضی اللہ عنہ فکبر فر رکعت الاولى سبع تکبیرات قبل القراءتی وفی الاخرہ خمس تکبیرات قبل القراءتی رواہ مالک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ غلاموں کو بھی کتنے ایجوکیٹ کیا گیا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الازحہ دونوں کی نماز پڑھی حضرت ابو حریرہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں اسے مالک نے روایت کیا نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے انوائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہو کان یرفع یدیہی مع تکبیری رواہ احمد حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے دینی رفع یدین کرتے نماز عیدین کی دو رکعتوں میں اسے پہلی رکعت میں سورة العالی اور دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے ان النعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرو فی العیدین وفی الجمعات بسبح اسم ربک العالی وہل اتاک حدیث الغاشیہ رواہ مسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین عیدین تسنیہ کا سیغہ ہے یعنی دونوں عیدیں اور جمعہ میں سبح اسم ربک العالی پہلی رکعت میں اور ہل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے اسے مسلم نے روایت کیا یہ جو دوسری سورت ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ اس میں قیامت کے بارے میں بات آتی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور اس میں قیامت کی بات کس لی ہے کیوں یہ تو خوشی میں مزہ خراب کرنے لی بات نہیں نہیں بندہ مومن کبھی بھی اپنے آخری انجام کو نہیں بھولتا اور جتنے بھی بڑے بڑے گیدرنگز ہوتی تھی ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خبردار کرتے سورت قاف کے بارے میں ملتا ہے اور سورت قاف ساری کی ساری توحید اور آخرت کے دلائل پر مبنی ہے نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الادحا یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑی اسے مسلم نے روایت کیا نماز عید کے بعد تقبل اللہ منہ ومنکہ کے الفاظ سے ایک دوسرے کی عمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے ان جبیر بن نظیر رضی اللہ عنہ قال کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا التقو یوم العید یقول بعدهم لبعد تقبل اللہ منہ ومنکہ ذکرہو فی فتح الباری حضرت جبیر بن نظیر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منہ ومنکہ کہتے اسے ابن حضرت نے فتح الباری میں نقل کیا ہے انہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے و تمہارے عمال قبول کرے کیونکہ رمضان کے بعد جب عید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی حج کے بعد جو ہوتی ہے مسلمان کی خوشی کب ہے اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی آتی ہے کہ یہ قبول بھی ہو جائے عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے انجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عیدن خالف الطریق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیوں راستے میں پرشتہ کھڑے ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز زہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے یعنی اگر جمعہ کے دن عید ہو تو عید اور جمعہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور عید اور زہر کی نماز بھی ہو سکتی ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی جو چاہے اس کے لئے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے یعنی دونوں چیزیں پڑھیں گے عبر کی وجہ سے یعنی بادل کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکر تو روزہ کھول دینا چاہیے اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید دوسری روز ادا کر لینی چاہیے اگر زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی کیونکہ نماز عید کا وقت ظہر سے پہلے پہلے کا ہے حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں سے جو اسحار بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح و نماز عید کے لئے عید گا آئیں اسے ابو دعوت نے روایت کیا انہیں ہر مسئلے کا حل موجود ہے کیونکہ عام طور پر ایسے جو پرابلمز آتے ہیں تو لوگ لاعلمی کی وجہ سے باہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اپنی عیدیں علاق کرنے لگتے ہیں اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے رش میں پرس گئے یا بیماری کی وجہ سے عید گا نہ جا سکے تو اسے دو رکر تنہا ادا کر لینے چاہیں جیسے اگر آپ لوگوں کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو گھر میں آپ دو نفل پڑھ لیں گاؤں میں بھی نماز اید پڑھنی چاہیے عمرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مولاہ ابن ابی عطبت بالزابیت فجمع اہلہ وبنیہ وصلہ کا صلاة اہل المصری و تکبیرہم فقال اکرمت اہل السوادی اجتمعون فالعید یسلون رکعتین کما یسنع الامام فقال اتاؤن اذا فاتح العید صلح رکعتین رواہ البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عطبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عطبہ نے حضرت انس کی گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر کہی نماز کی طرح نماز پڑھی اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے بعض وقت ایسا تھا آپ گھر سے نکلے اور بعض لوگ صرف عید کے دن مسجد جاتے ہیں تو مسجد کا رستہ بھی نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد پہنچنے تک نماز مس کر بیٹھیں تو پھر وہ خود سے پڑھ لیں عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا آپ کو اس دن عید ہی کرنی ہے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے تو شوال کے روزوں کے لیے کہ نیکس ڈے ہی ہم عید کے ضرور رکھیں آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں اور یہ چھے روزے ہوتے ہیں تو ایسا ہے اب آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں اچھی سید منائیں خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انت نستقبروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ